وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سورہ مائدہ کی بیس نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ بیس سے لے کر چھبیس نمبر آیت مبارکہ تک ایک موضوع ہے اور یہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا ہے ایک بات میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا خصوصی اور میں ریکویشٹ کروں گا کہ اس کو ساری مدنی صورتوں کو جب ہم پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مدنی صورتیں مشتمل ہیں میرے اور آپ کے معاشرتی سیاسی اور معاشی مسائل کے بیان میں نماز روزہ حج زکاة وضو غسل تو مدنی صورتوں میں جہاں ہمارے حکامات موجود ہیں وہاں حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم یا کسی بھی نبی اور اس کی قوم کے تذکرے کا کیا مانا ہے کیونکہ وہ تو لیگل ورسز ہیں مدنی صورتیں معاشرتی سیاسی معاشی حکامات پر مشتمل ہیں لیکن وہاں انبیاء کا ذکر اور ان کی امتوں کا ذکر کیوں آتا ہے بار بار اس کی دو وجوہات ہیں آپ نے ان کو ذہن میں بٹھائیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں کفار اور مشرقین کا چیلنج تو مسلمانوں کو نہیں تھا لیکن اہل کتاب کا چیلنج اپنی قسرت کی تعداد کے ساتھ موجود تھا اور دشمن کے ساتھ اگر قربت چاہیے ہو تو ان کے بڑوں کے اعترام کے ساتھ چھوٹوں کی دلوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اہل کتاب کو ایک معنوس کروایا جا رہا ہے اپنے ساتھ کہ یہ جو محمد عربی پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام کوئی اجنبی یا نیا پیغام نہیں ہے بلکہ یہی پیغام تمہارے بڑے بھی لے کر آئے تھے کیونکہ یہودی پون کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائی اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تو یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب میں ان کا ذکری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ان انبیاء کی تعلیمات اور آپ کی تعلیمات میں کوئی بظاہر بہت بڑا فرق نہیں ہے توہید رسالت آخرت پر یہ تقریباً اپنے پوائنٹس پر متفق ہیں لہٰذا مدنی صورتوں کے اندر اللہ جب نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے ان کو اپنے قریب کیا کرنا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اہل کتاب کے تذکرے سے مسلمانوں کو حوصلہ دلانا مقصود ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ کیا ہے کہ ذرا غور کرو مسلمانوں سابقہ نبی اور ان کی امتوں کا دشمن کے خلاف لڑنے کا طریقہ کیا تھا لہذا اپنے معبوب کو فالو کرو اگر تمہارا معبوب بدر میں اہد میں خندق میں تبوک میں جہاں جہاں کہنے کا فرمائے وہاں تم بلا ججک جاؤ کیونکہ نبی کی اطاعت بھی تمہارے لئے لازم ہے اب یہ صورت کا بنازل ہوئی چھے ہجری کے بعد چھے ہجری ہے سلحہ دیبیہ ساتھ ہے فتح خیبر اور آٹھ میں فتح مکہ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھا کریں تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اذبر ہو جائیں چیزیں کہ چالیس سال بعد علان نبوت ہے تیرہ سال مکی زندگی ہے اور دس سال مدنی زندگی ہے یہ جو دس سالہ مدنی زندگی ہے اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ کیا کہلاتی ہیں مدنی کہلاتی ہیں اب دس سالوں کے الگ واقعات ہیں پہلے سال میں موخات مدینہ ہوا میساک مدینہ ہوا پھر دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا تیسرے میں عود ہوا پھر غزوہ خندق پھر سلحہ دیبیہ پھر فتح خیبر پھر فتح مکہ یہ ساری چیزیں پھر آج فرض ہوا تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے سلحہ دیبیہ کے بعد یعنی چھٹی ہجری کے بعد اب ساتھویں میں خیبر بھی ہو رہا ہے آجویں میں فتح مکہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ نبی کی بات کو فالو کرو جہاں کہیں وہاں پیچھے پیچھے چلو اور یاد کرو جب موسیٰ کی قوم کو جناب موسیٰ نے جہاد کا کہا تھا تو وہ ہاتھ بان کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بے موسیٰ تم لڑو یا تمہارا رب جا کر لڑے دشمنوں کے ساتھ ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں تو آج کی پوری آیات مبارکہ جو چھے ساتھ کی تعداد میں ہیں ان میں اللہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے ذکر کا مقصد یہ بیان فرما رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو بوزدل نہ بنو آگے چلو موسیٰ کی قوم بوزدل بنی تھی کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اب میں صرف عربی پڑھوں گا آپ صاحب نے ترجمہ فرمانا ہے اس کے دو فائدیں ہیں اس کو محسوس نہ کیا کریں لیکن آپ الیٹ بھی رہیں گے ذہنی طور پر تیار بھی رہیں گے اور رویزن بھی ہوتی رہے گی یہ واقعہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ پورا حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے سات آیات میں جب ہم نیکس سیشن میں بیٹھیں گے تو پھر اسی طرح کی آیات اتنی ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے ذکر پہ ہیں اور جب بھی یہ بھی ٹپ ذہن میں رکھیں جب بھی ہم کوئی سٹوری پڑھتے ہیں یا قصہ پڑھتے ہیں تو عموماً کس زمانے میں اس کی بات ہوتی ہے ماضی میں تو سارے تقریباً وہی چیزیں ہیں معاملہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ کی قوم کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو ہم نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کی بوسدلی دکھائی تو اللہ نے ان سے ان کی نعمت کو چھین لیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ وَاوْا کَمَنَا اور اِذْ قَمَنَا جب قَالَ کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لے قومِ ہی اپنی قوم کو یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے لام قوم اور ہی لام کا مانا واسطے کے لیے قوم کا مانا قوم اور ہی کا مانا اپنی پروناؤن ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کیا یا قوم اے قوم اذکروا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو ذرا یاد کرو عَلَيْكُم جو اس نے تمہارے اوپر کی تھی وہ نعمت کیا تھی اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاء اِذْ قَمَنَا جَبْ جَعَلَ بَنَائِ فِيْكُمْ تم میں امبیاء امبیاء ذرا یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی امبیاء کو پیدا فرمایا کیونکہ بنی اسرائیل میں کتنے نبی تشریف لائے تقریبا ستر ہزار امبیاء صرف بنی اسرائیل کی طرف آئے لہذا تم میں نبی بنائے صرف نبی نہیں بنائے بلکہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوکا وَاوکا مانا اور جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا تم میں سے بنایا ملوکا حکمرانوں کو ملوک حکمرانی تم میں نبی بھی بنائے اور تم میں حکمران بھی بنائے ایک مفسد نے بڑا پیارہ مانا کیا ہے کہ ملوک کس کو کہا جاتا ہے ملوک حکمرانی کا جو لفظ ہے لغوی مانوں میں ایک تو ہے حکمران کا بہت بڑا سٹیٹس کسی ملک کا بادشاہ ہو پروٹوکول ہو لیکن ایک مفسد نے بڑی پیاری بات یہ لکھی ہے ہر وہ شخص ملوک ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو اور خدمت کے لیے اس کے پاس خادم موجود ہو اس کے اوپر ملوک کا اطلاق آتا ہے گھر بھی اپنا ہے اور خدمت گزار بھی ہیں اس سے بڑی بادشاہی اور کیا ہو سکتی ہے لہذا ملوک تم میں خدمت گزاروں کو پیدا کیا بادشاہی بھی تمہارے اندر رکھی وَآتَاکُم وَآو کا مانا اور آتا اطا کیا دیا کم تمہیں کیا کچھ دیا مَا لَمْ يُوتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ مَا لَمْ يُوتِ جو نہیں دیا اَحَدًا کسی ایک کو بھی مِنَ الْعَالَمِين سارے جہانوں میں سارے جہانوں میں اسے جو کسی کو نہیں دیا وہ تمہیں دیا وہ کیا تھا منو سلوہ پکا پکایا کھانا زمین سے اللہ نے چیزیں اگا دی بادل سایا کر رہے ہیں پانی کی ضرورت ہے تو پتھروں سے پانی نکل رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے نبی بھی دیئے بادشاہی بھی دی اور وہ کچھ دیا جو تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا بھئی آپ اپنے ملک میں واپس چلتے ہیں ذرا اس تناظر کو دیکھیں گے تو اگلی بات آپ کے ذن میں صحیح بیٹھ جائے گی بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے حجرت کی تین مقام ذن میں رکھیے گا مصر سے حجرت کی اور سمندر سے اللہ نے ان کو راستہ دے دیا وادی سینہ میں پہنچے ایک سال تک وہاں پر رہے حجرت کہاں سے کی مصر سے اور سمندر سے راستہ ملا اور وادی سینہ سمندر کے پار تھا وہاں ایک سال تک ٹھہرے رہے اب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا بھئی وادی سینہ کو چھوڑو اپنے ملک شام میں واپس چلتے ہیں تو آپ کی قوم کہتی ہے بھئی ہم تو جانے والے نہیں ہیں پہلے وہاں کے حالات پتا کریں کہ شام کے حالات کیسے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ لوگوں کو بھیجا جن کو ہم نے پیچھے بھی پڑھ آئے قرآن نے نقیب کا لفظ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہ نمائندے بھیجے کہ وہ جائیں اور شام کے حالات کو پتا کریں ان بارہ نمائندوں میں سے ہر ایک نمائندے نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میری قوم کو تم نے وہ باتیں نہیں بتانی جس سے ان کے اندر بوزدیلی پیدا ہو بلکہ شام کے اچھے حالات کا تذکرہ کرنا ہے ان کے سامنے اب جب وہ واپس لوٹے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بارہ میں سے دس نے تو حضرت موسیٰ کی رائے کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شام کے حالات کیسے ہیں لیکن ان میں سے دو بندے ایسے تھے جن میں سے ایک کا نام حضرت یوشہ بن نون تھا اور دوسرے کا نام کالب تھا ان دونوں حضرت موسیٰ کے نمائندوں نے یہ کہا بھئی شام کا جو ملک ہے وہاں تو بڑے بڑے کڑیل نوجوان رہتے ہیں اور تو تمہارے جیسی قوم کو وہ کسی بھی معاملے میں پھٹکنے نہیں دیں گے جب یہ دو بندوں کی بات حضرت موسیٰ کی قوم نے سن لی تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا بھئی ہم واپس جانے والے نہیں ہیں اب مصر سے سمندر چیر آ گیا وہاں سے وادی سینہ میں وادی سینہ سے جانا تھا شام میں لیکن نہیں گئے اب اللہ نے ان کے اوپر اپنا غزب بھیجا وہ غزب کیا تھا اللہ نے فرمایا بھئی انتظار کرو یہ جو قوم بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی ان کے بچے نوجوان ہوں گے اور وہ پھر شام کی طرف جائیں گے میں ان کو لے کر واپس جاؤں گا پھر چالیس سال کا عرصہ گزرا ان کے جتنے نوجوان تھے بزرگ تھے وہ سارے وہیں پر مرے پھر جو بچے جوان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ملک شام کی طرف گئے اب اللہ فرما رہا ہے مابوب مدنی صورت ہے اپنے ماننے والوں کو یہ بتائیں کہ تم بھی اگر نبی کی بات کو نہیں مانوگے اور باہر نہیں نکلوگے دشمن کے خلاف تو تمہارے اوپر بھی یہ وقت آ جائے گا اور پھر اللہ نے سال بعد تقریباً نیڑ سال بعد مسلمانوں کو فتح مکہ آتا فرما دی اب یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیے گا نکلے کہاں سے بنی اسرائیل مصر سے اور سمندر سے راستہ ملا جہاں حضرت موسیٰ نے اپنا آسا مارا اور وہ سمندر کہاں نکلاوا دیئے سینہ میں اب ایک سال رینے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا واپس چلتے ہیں شام جو ان کا اپنا آبائی ملک ہے تو بنی اسرائیل نے کہا ہم جانے والے نہیں ہیں یہاں حضرت موسیٰ نے بارہ نکیب بیجے دو نے رائے حضرت موسیٰ کی رائے کے خلاف دی اور یہ قوم واپس نہ گئی ان کے اوپر پھر عذاب آیا اور چالیس سال کے بعد حضرت موسیٰ پھر نئے نوجوانوں کو لے کر واپس پہنچے اس کے علاوہ ان آنے والی آیات میں کوئی نئی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا قوم مدخلو الارد المقدسہ یا قوم اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ الارد زمین میں کونسی زمین المقدسہ مقدس زمین میں تم داخل ہو جاؤ اللہ تی کاتب اللہ لکم وہ مقدس زمین اللہ تی جس کو کاتبا لکھ دیا ہے اللہ اللہ نے لکم تمہارے لئے اللہ نے جس زمین کو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس مقدس مقدر والی زمین میں تم واپس لوٹ جاؤ وَلَا تَرْتَدُّو اور واپس نہ مڑنا تَرْتَدُّو سے ہی نکلا ہے مرتد ہونا کیونکہ مرتد بھی جب آگے جاتا ہے اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے جاتا ہے تو مسلمان بنتا ہے جب لوٹتا ہے کفر کی طرف تو اس کو مرتد کہتی اسی سے نکلا ہے فتنہ ارتداد تو وَلَا تَرْتَدُّو پیچھے نہ ہٹو الَا عَدْبَارِكُم الَا کَمَن پر عَدْبَار اپنی پیٹ یعنی جب انسان آگے جا رہا ہو فوراں کہیں سے کوئی ڈرابہ دھمکابہ آئے اور انسان انہی پاؤں پہ پیچھے آ جائے تو قرآن اس سنس کو بیان کر رہا ہے وَلَا تَرْتَدُو الَا عَدْبَارِكُم اور پیچھے نہ ہٹو اپنی پیٹ پھیرتے ہوئے فَتَنْ كَالِبُ خَاسِرِين ورنہ کیا ہوگا فَتَنْ كَالِبُ فَاکَمَنَا پَسْتَنْ كَالِبُ تم لوٹ آوگے خاسرین خسارہ پانے والوں میں تو انقلاب کا معنی بھی لوٹنا ہے انسان پہلے اروج کے اوپر ہوتا ہے پھر زوال کی طرف آ جاتا ہے زوال سے پھر وہ جب اروج کی طرف جاتا ہے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں فَتَنْ كَالِبُ ورنہ تم لوٹوگے خاسرین نقصان اٹھاتے ہوئے قَالُ کہا اب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا ہم اپنی عرض مقدس میں واپس چلتے ہیں تو قَالُ قوم کا جواب کیا ہے قَالُ کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبْبَارِين اِنَّا قَمَن بے شک فِيْهَا اس زمین میں جہاں آپ لے جانے کی بات کرتے ہیں قَوْمًا ایک ایسی قوم ہے جب بارین جو بڑی جبر کرنے والی ہے بڑے نوجوان ہیں ہم تو وہاں پر جا کر ان سے مغلوب ہو جائیں گے ہم جانے والے نہیں ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا اور بے شک ہم لَن نَدْخُلَهَا ہرگز اس زمین میں داخل ہوں گے ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے حتی یہاں تک کہ يَخْرُجُوا وہ سارے کے سارے نکل جائیں مِنْهَا اس زمین سے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ فَاقَمًا پس ان اگر يَخْرُجُوا وہ نکل جائیں مِنْهَا اس زمین سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم داخل ہو جائیں گے وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْخَافُونَ اَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدْخُلُو عَلَيْهِمُ الْبَاب اب یہ بارہ نکیب جب بھیجے تو بارہ نکیب میں سے دس جو نکیب تھے انہوں نے تو عدرت موسیٰ کی بات کو مان لیا اور قوم کو تسلی دی بھئی جاتے ہیں شام کا ملک بڑا سرسبز و شاداب ہے ہم اسی اپنے ملک میں واپس جاتے ہیں لیکن دو نے بات جو ہے وہ ٹھیک حالات کے مطابق بتائی تو ان دونوں کا نام مفسرین نے یوشا بن نون اور جنابِ کالب لکھا ہے کاف کاش والا اور لام اور بے کالب یوشا بن نون اور کالب یہاں دونوں کا تذکرہ ہے کالا رجلان کالا کہا رجلان دو مردوں نے رجلن ایک مرد رجلان اور رجالن سب مرد یہ بھی جمع ہے کالا رجلان نے دو آدمیوں نے کہا من اللزینہ ان لوگوں میں سے یخافونہ جو ڈرنے والوں میں سے تھے ان ام اللہ علیہما ان ام اللہ اللہ نے انعام فرمایا تھا ان دونوں کے اوپر کیونکہ وہ اس بات کو حکمتاً بھی خلافِ واقعہ کہنے والے نہیں تھے دس نے تو حضرتِ موسیٰ کی بات کو مان کر اپنی قوم کو ترغیب دلانے کے لئے بھی دیا اور کہا کہ چلے جائیں لیکن دو کے اوپر اللہ کا خصوصی انعام تھا اور وہ اس بات کو خلافِ واقعہ کرنے کی جلتی نہیں رکھتے تھے تو کالا رجلان دو آدمیوں نے کہا ان لوگوں میں سے یخافونہ جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے انعام فرمایا جن دونوں کے اوپر ادخلو علیہم الباب ادخلو داخل ہو جاؤ علیہم الباب ان پر البابہ دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ فَاقَمَنَا پس ازا جب دخلتموہ تم جب داخل ہو جاؤگی وہاں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس تم ہی غالب آجاؤگی وَعَلَلَّهِ فَتَوَكَّلُو اور اللہ پر بھروسہ کرو اِنْكُنْتُمْ مُومِنِين اگر تم ہو مومنوں میں سے قَالُو اب دیکھے قوم کا ریسپونس کیا ہے قَالُو يَا مُوسَى اِنَّا لَنَّدْخُلَهَا عَبَدَا مَا دَامُو فِيهَا فَذْحَبْ أَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ موسیٰ آپ اور آپ کے رب جاؤو لڑو ہم تو لڑنے والے نہیں قَالُو وہ کہنے لگے آپ کی قوم کہنے لگی یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّا بے شک ہم لَنَّدْخُلَهَا عَبَدَا ہم کبھی بھی ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے عَبَدَا قیامت تک ہم قیامت تک اس شہر میں واپس نہیں جائیں گے مَا دَامُو فِيهَا جب تک وہ اس زمین کے اندر ہیں یعنی جو قوم پہلے وہاں بس رہی ہے جب تک وہ وہاں پہ رہیں ہم وہاں پہ جانے والے نہیں ہیں فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّوْكَ فَقَاتِلَا فَذْحَبْ بس جاؤ موسیٰ تم انتا تم فَذْحَبْ أَنْتَ موسیٰ تم جاؤ وَرَبُّوْكَ اور تمہارا رب جائے فَقَاتِلَا اور دونوں جا کے قتال کرو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور وہاں پر جا کر لڑو ان سے اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اِنَّا بِشَكْ هَمْ هَا هُنَا یہاں ہی اسی جگہ پر ہی قائدون بیٹھے ہم تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تم جاؤ تمہارا رب جائے اور جا کر ان سے لڑے جب وہ وہاں سے چلے جائیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے قَالَ رَبِّ انِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِ یہ ہے لا جواب ہونا بظاہر اللہ کے نبی کا جو اپنی قوم سے لا جواب ہو گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں وہ کیا ہے قَالَ کہا کس نے موسیٰ علیہ السلام نے اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بھارگاہ میں کیا کہتے ہیں قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ اے میرے رب اِنِّ بے شک میں لا عملے کو میں مالک نہیں ہوں میں قدرت نہیں رکھتا میرے پاس طاقت نہیں ہے اللہ نفسی سوائے میری اپنی ذات کے اللہ میں اپنی ذات کے لعوہ ان پر قدرت نہیں رکھتا وَأَخِي اور اپنے بھائی حضرت حارون کے لعوہ ان کے اوپر میری بات کا اثر نہیں ہوتا لہذا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَفْرُقْ فَاکَمَنَا پَس اُفْرُقْ فرق ڈال دے دور کر دے جدائی ڈال دے بین انا ہمارے درمیان وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاوْ کَمَنَا اور بین کَمَنَا درمیان قوم قوم الفاسقین نافرمان اللہ ہمارے درمیان اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان تو فرق پیدا کر دے جدائی ڈال دے اب وہ جدائی کیا ہوئی قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ عَرْبَئِينَ سَنَا يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَعْسَالَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو قَالَ کہا کس نے اللہ تعالیٰ نے اب پہلے قوم کی بات پھر موسیٰ کی بات پھر اللہ کا جواب قَالَ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا فَاکَمَنَا پس اِنَّا بے شک یہ زمین اِنَّا کمانا بے شک ہا کمانا یہ زمین بے شک یہ زمین مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ مُحَرَّمَةٌ حرام کر دی گئی ہے عَلَيْهِمْ ان کے اوپر عَرْبَئِينَ سَنَا چالی سال تک ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ اللہ فرما رہا ہے یہ کیا کریں گے يَتِيهُونَ سَرْگَرْدَان پھریں گے مارے مارے پھریں گے جس کنارے پہ بھی جائیں گے اس خطے سے نکلنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا اس لیے اس وادی کو وادیتی بھی کہتے ہیں اور يَتِي کا معنی ہے سرگردان پھرنا غیر یقینی صورتحال میں پھرنا اتنا پھرنا کہ منزل کئی سے بھی قریب نہ آئے يَتِيهُونَ وہ سرگردان پھریں گے فِي الْعَرْضِ اس زمین میں فَلَا تَعْسَ عَلَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَاقَمَنَا پَسْ لَا تَعْسَ اللہ فرما رہے ہے لَا تَعْسَ مَابُوبْ غَمْگِينَ نَا ہوں فَلَا تَعْسَ غمْگِينَ نَا ہوں میرے موسیٰ غمگین نَا ہوں عَلَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ انفاس کو نافرمانوں کی قوم پر آپ مایوس نہ ہو غمگین نَا ہوں ان کے اوپر وہ زمین حرام ہے چالیس سال تک اس کے بعد پھر یہ اپنی زمین میں جائیں گے یہاں مفسرین نے لکھا ہے وہ چالیس سال تک یہاں پھرتے رہے جو نسل نافرمانوں کی تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا ان کے پھر بچے آئے وہ بچے نوجوان بنے اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پر دوبارہ اس قوم کو ملک شام میں بھیجا اب آپ اس قرآن کے مطالعے سے اندازہ کریں کہ اللہ جب صلاحیتیں دے اور انسان صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو اللہ ان صلاحیتوں کو ان انسانوں سے چھین لیتا ہے اور اللہ جب نعمتیں دے اور نعمتوں کی قدر نہ ہو تو اللہ وہ نعمت بھی انسان سے آپ ذرا سرزمین فلسطین کو دیکھیں کہ تیسری نسل ہے 1948 کا مسئلہ ہے مسلمان کیسے گاجر ملی کی طرح کٹ مر رہا ہے کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں ہم غیروں کی بات نہیں کرتے ہم صرف اگر اپنی بات کریں تو ہمارا علمیہ یہ ہے ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن ہم کام کے مسلمان نہیں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ہم کلمہ گو مسلمان تو ہیں لیکن امانداری سے بتائیں کتنے پریکٹیکل اسلام کے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں نافذ ہیں ہماری سرکار سے لے کر ہماری عوام تک ہمارے معیشت سیاست معاشرت کتنی چیزیں ہیں جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہیں ڈیموقریسی کوئی اسلام نہیں ہے نہ اسلام کا نعراہ ہے یہ عالمِ کفر کا ایک تسلسل ہے جو کبھی کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی سوشلزم کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی ڈیموقریسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی اپنی رائے کی آزادی کا نام لے کر اس کی اوپر بات ہوتی ہے یہ سب شکلیں ہیں عالمِ کفر کی جو تمام ممالک میں جاری ہیں کتنے پرسنٹ معاشرے میں انٹرسٹ فری کاروبار ہے ہمارے معاشرے میں آپ خود اس معاشرے کے اندر ہی رہتے ہیں نائنٹی فائی پلس پرسنٹ ہمارا معاشرہ سود پہ بیس کر رہا ہے اور اب ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں برما کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کشمیریوں کو ظلم سے نجات دے تو ذرا امانداری سے سوچیں یہ اللہ کے غزب کا کوڑا نہیں ہے جو ہمیں لگ رہا ہے یہ اللہ کے غزب کا کوڑا ہے اور ہم دور مجرے میں کافر کا جرم صرف ایک ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑا مسلمان کا جرم دورہ ہے اس نے کلمہ بھی پڑا ہے اور نافرمانی بھی کی لہٰذا آپ نے ہو کر اللہ کی نافرمان قوم ہے ہم مسلمان اس لئے ہمارے اوپر یہ مظالم ہیں اور دشمن ہمیں کاٹ رہا ہے اپنے پیسز میں ہمیں اس نے دلوں کی جدائی میں ڈال دیا ہے سب ایک دوسرے کے مخالف آپ اندازہ کہیں آل سعود اور سعودیہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہی سعودیہ شام کے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے بھئی ان کا کلمہ مختلف ہے ہمارا کلمہ مختلف ہے تو یہ کلمہ امت میں ایک کیوں نہیں بن سکتا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو یہ ہمارے اپنے ہی معاملات ہیں جنہوں نے ہمیں جکر دیا ہے اور ہمارے پاؤں کے اندر اس نے شکنجہ ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زمینوں کو حرام کر دیتا ہے